سیفی صاحب پوچھتے ہیں لاتری اس کا شریع حکم کیا ہے اور یہ ہے کیا اس کی تھوڑی سی بضاحت بھی وجہے جی لاتری کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں عام طور پر اس میں سود اور جوہ دونوں خرابیوں ہوتی ہیں اور کبھی اس کے اندر صرف جوہ کی خرابی ہوتی ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو خرید رہی ہوتے ہیں چیز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ صرف ایک سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے یا ایک رسید ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک امکان ہوتا ہے کہ بہت سارا پیسہ ملے گا تو اگر وہ آپ کو مل گیا تو وہ آپ کو سود مل گیا اور اگر وہ آپ کو نہ ملا تو آپ نے جو پیسے دیا ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ جوہ کا انصر بھی موجود ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جیسے بچوں کی لاترییاں ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی چیز چھوٹی موٹی رکھ دی جاتی ہے اور وہ اس قیمت کی نہیں ہوتی تس روپے میں دو روپے کی چیز دے دی جاتی ہے اور اس میں بچوں کو لالچ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیس روپے نکل آئیں ہو سکتا ہے تیس روپے نکل آئیں تو ان کو ایک انعام کی لالچ بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر کیونکہ ابتدا میں کچھ سامان دے دیا جاتا ہے تو سود سے یہ ایک درجہ میں نکل آتا ہے لیکن اس میں جوہ کا انصر بہران پائے جاتا ہے کیونکہ آپ کا مال یا تو ضائع ہو جاتا ہے اور یا پھر وہ زیادہ مال لے کر آتا ہے تو جتنی بھی لالٹری کے عام طور پر اس طرح کی انواہ ہوتی ہیں یہ پرائز بان خود بھی ایک لالٹری کی ایک نو ہے کہ آپ اس میں پیسہ دیتے ہیں اور پھر آپ کو امکان ہوتا ہے کہ بہت سارا پیسہ آئے گا تو اس کے اندر سود کی اور جوہ کی دونوں خرابیاں پائے جاتی ہیں تو لالٹری کی جتنی بھی انواہیں کسی میں صرف سود ہوگا کسی میں سود اور جوہ دونوں ہوں گے کسی میں صرف جوہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب صورتیں جو ہیں نا جائز